آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جھوٹ بولنا گناہ ہے صرف بزنظری گناہ ہے صرف زنا اور چوری گناہ ہے اور آپ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے آپ انجینئر ہیں بڑے خوش ہے کہ میں انجینئر ہوں آپ ڈاکٹر بن گئے بڑے خوش ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں آپ تاجر بن گئے اور آپ خوش ہے کہ میں تاجر ہوں اور آپ کو اس کمی کا احساس تک نہیں کہ میں کتنا بڑا محروم انسان کہ میں اللہ کے کلام کو جو سیس میری لئے آیا تھا وہ میں سمجھنے کی کوئی کوشش ہی رہی کی میں مسلمانوں کی اکثریت غالب اکثریت وہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی جو کچھ دینی کام بھی کرتے ہیں وہ بھی اس بڑے گناہ میں تقریباً سب شریک ہیں کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے اور قرآن مجید کو نہ سمجھنے کو گناہ نہیں سمجھتے